دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چنل آئر ویدہ ہندی میں اور آج ہم بات کریں گے اجمودادی چون کے بارے میں اس ویڈیو میں جانگاری دیں گے اجمودادی چون جو ہے آئر وید کی ایک کلاسیکل دبائی ہے یعنی آئر وید کی سبی کمپنیاں اس کو بناتی ہیں آپ کو یہ ویاس کا مل جائے گا بیدنات کا مل جائے گا اونجا کا مل جائے گا اس کے علاوہ دھوٹ پاپے سے اور بھی بہت ساری کمپنیاں کو مارکٹ کے اندر آپ کو مل جاتا ہے اب یہ جو اجمودادی چون ہے دوستو یہ آموات سائٹی کا کمردرد سندی بات ہاتھوں کی انگلیوں کا ٹیڑا ہو جانا جی سمجھتے ہیں اپچن پیٹ میں گیس کا بنا اور کبج جیسی یا پیٹ فون لے جیسی سکایتوں میں بہت ہی ایفیکٹیو دوائی ہے تو اس ویڈیو میں ہم جو اجمودادی چون کے بارے میں جو ہے ڈیٹیل بات کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیل آئینگوں کو پریس کیجئے تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیسن آپ کو ملتی رہے شروعی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے اس کے نسخہ یا کمپوزشن کے بارے میں کن کن جڑی بوٹیوں کے مشرن سے جو ہے تیار کیا جاتا ہے اب اس کے اندر جو ہے سب سے جو مین اس کا انگریڈ رہا ہے وہ ہے اجمود اور یہ اجمود جو ہے اجمود کے نام پر ہی اس کا نام اجمودادی چونڈ رکھا گیا ہے اس کے علاوہ وائی ویڈنگ سندہ نمک دیو دارو اور اس کے علاوہ دوستو چترک چھال پیپل سونف کالی مرچ ویداری سونٹ اور بڑی حرد کے مشرن سے اسے تیار کیا جاتا ہے یہ ایک چونڈ فون میں ہوتا ہے اور بات کرتے ہیں اس کے فائدے کے بارے میں کن کن پریشانیوں کے لئے فائدہ کرتا ہے تو عام بات جو ہے اور اس کے علاوہ سندھی بات کے قرن ہونے والا جو درد ہے اس میں یہ بہت ہی ایفیکٹیو کام کرتا ہے جب پیٹ کے اندر عام بنتا ہے تو اس کے قرن جو نسوں میں جو شریر کی جو نسیں ہیں ان میں فیلتا ہے اس کے بعد درد کی سمجھے ہوتی تو اس میں بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے علاوہ سندھی بات میں اور سائٹی کا جیسے روک کو ٹھیک کرنے میں یہ بہت ہی کارگار ثابت ہوتا ہے کمر سے نیچے جو ہے کہ جو نیچے درد ہوتا ہے خاص طور سے اس درد میں بہت رہت دیتا ہے اور اس کے علاوہ وائیو دوست کو یہ سانت کرتا ہے اور مسکولر پین میں بھی یہ بہت ہی لابدائے کام کرتا ہے اور جن مریضوں میں پیرلائیسیس ہونے پر درد کی سمجھے رہتی ہے یا پیرلائیسیس ہو گیا ہے اور پین ہو رہا ہے اس کے بعد ٹھیک ہونے کے بعد بھی پین کی سمجھے رہتی ہے تو اس طرح کی بیماریوں میں بھی بہت ہی فائدہ مند یہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو زیادہ درد ہونے پر انگلیاں مڑ جاتی ہے اس میں گٹھیا جیسی سمجھے ہوتی ہے تو اس میں انگلیاں مڑ جاتی ہے ہاتھوں کی اس طرح سے مڑنے کے بعد اس میں درد ہوتا ہے ایسے ہی نہیں درد ہوتا تو اس طرح کی سمجھے آؤں میں بھی اسے دوسری سائق دوائیوں کے ساتھ میں چلا جاتا ہے تو بہت اچھے ریجالٹیس کے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں جن کا بیٹھنے کا کام ہے پورے دن جو بیٹھا کا کام ہے جن کا تو ان کو کہیں جگہ درد کی سمجھے رہتی تو اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور اس کا ایک جو الگ کام ہے وہ اپچن کی سمجھے اپچن جیسی پریشانی کو ٹھیک کرتا ہے اور اپچن کے کاران جو آؤں بنتا ہے جیسی سمجھے پریشانی ہے تو اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے اور بڑھتی عمر کے کاران ہونے والی سبھی طرح کے جو درد ہوتے ہیں تو اس میں یہ بہترین کام کرتا ہے اب یہ جو ہے اجمدادی چون جائے ایک گرم پرورتی کی جو دوائی ہے یعنی میجاج کی اگر بات کریں تو تو اس میں گرم میجاج کی ایک دوائی ہوتی ہے جسے گٹھیاؤں نا کندوں کا درد اور گھٹنوں کا درد پیٹ فون نا کب جو جیسے سمجھے ہوں میں بہتر کام کرتا ہے تو یہ جی میجاج جو ہے نا اس کا یعنی اس کی تو پرورتی ہے وہ گرم میجاج ہے کیونکہ جتنی بھی آپ نے دیکھا ہوگا درد کو ٹھیک کرنے والی دوائی ہوتی وہ گرم میجاج کی ہوتی ہیں تو اس لئے جن مریجوں میں پہلے سے مجاج گرم ہے پرورتی جن کی گرم ہے تو انہیں اسے دیکھ بال کے ساتھ میں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں استعمال کرنا چاہیے تو بچوں کو اسے بلکل نہیں دینا چاہیے چھوٹے بچوں میں پانس سے سات سال چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو تو بلکل نہیں دینا چاہیے اور بڑھتی عمر کے لوگوں کے لئے سب سے اچھا کام کرتا ہے کیونکہ ان کو گرمی کی جورت ہوتی ہے اور جیسے میں نے بتا گھٹیا ہو گیا لاجواب اور ایفیکٹیو کام کرتا ہے اور بڑھے وے پت کو بھی یہ شانت کرتا ہے تو یہ اس کے کچھ کام ہے جو میں نے بتایا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریوں میں بید اکیم لوگ اپنے تضربے کے آدھار پر اسے استعمال کراتے ہیں اور دوسری سائق دوائیوں کے ساتھ میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے تو بہت اچھے ریجل اس کے مل جاتے ہیں بات کرتے ہیں اس کو طریقہ استعمال کے بارے میں تو 3 سے 6 گرام تک اس کو لینا چاہیے اور گرم پانی کے ساتھ میں اس کو لینا بہتر مانا جاتا ہے اور مارکٹ کے اندر بیدنات کا 100 گرام کا جو پہکے 116 روپے میں آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا ویاس کا آپ کو 100 گرام 125 روپے میں مل جائے گا باقی اور کمپنیاں بناتی ہیں ان کا کم ہی اجادہ ہو سکتا ہے یا سمیہ کنوسار بیدنات کا ویاس کا یا ڈابر کا بھی کم ہی اجادہ ان کا ہو سکتا ہے تو یہ تھا ویڈیو دوستہ ہمارا اجمو دادی چونڈ کے بارے میں اور ویڈیو کر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسی طرح کی ہیلسی جوی جانکاری آپ کو اس چینل پر ملتی رہے گی